اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت اچھی نکلی ہے سورج فل سر پہ ہے اور اچھی دھوپ نکلی ہے پہلے تو کافی دنوں سے سردی کی شدیت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور دھوپ بھی نہیں نکل رہی تھی آج الحمدللہ دھوپ اللہ تعالیٰ کی ازاد نے ہمیں نصیب کی ہے آج ہم بات کریں گے اس ٹوپک پہ کہ آپ سپر آیا کی کنڈیشن کیا ہے اس ٹائم کیونکہ اس کو آخری پانی ہم نے لگا دیا تھا لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ سے شیئر کیا تھا اور اب یہ ہے کہ اس کی یہ سٹیج لاسٹ سٹیج ہے آج جنوری کی چودہ تاریخ ہے سردی کی شدیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کورا اب پڑھنے لگ پڑا ہے کیونکہ موسم جب صاف ہوتا ہے دوپا جنکلائی تو اس کا مطلب رات کو کورا بہت زیادہ پڑھا تھا جو سردی ہوتی ہے کورا اس کے ساتھ فصلے فصلوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اوپر سے سر جاتی ہیں ایک پکچر میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ جس طرح سڑی ہوئی ہیں جو اسی فصل کے ساتھ ہی پرانی یہ تھوڑی سی پہلے کی ہے بجائی ساتھ ہوئی تھی لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اس کو پانی نہیں لگا تھا تو یہ اس طرح ہوگی اب جلگی ہے یہ اوپر سے اس کے جھکاؤ ہو گیا اور یہ جلگی ہے کیونکہ یہ پتے اس کے نرم تھے لیکن جو سرسوں اور رایا کینولا جو جلدی کاشت کی جاتی ہیں وہ سردی ان کو ایفیکٹ نہیں کرتی کیونکہ اب یہ پھلیوں پہ آگئی ہے جو فصلیں تو ان کو ایفیکٹ نہیں کرے گی تو آج ہم ایک ایک چیز کو ڈیٹیل ڈسکس کریں گے کہ ابھی اس کی کیا کنڈیشن ہے رایا کی اور اس میں پھلیاں پہ کتنی بنگی ہیں کیا اس میں کنڈیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ میں اتشار کروں گا کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا معاملہ کیا ہے کھا دے کیا ڈالی ہیں کب اس کی کاشت ہے یہ ساری چیزیں میں اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس ہوں گے تو ہمارے ساتھ جلے رہی ہے سب سے پہلے کہ یہ ہم نے اس کو بجائی کم کی بجائی اس کی ہر ویڈیو میں میں ڈسکس کرتا ہوں کہ اس کی بجائی یکم اکتوبر دو ہزار بائیس کو ہم نے کی تھی اس کی بجائی اور یہ عام طریقے سے ہم نے بجائی کی تھی کوئی کھیلیاں نہیں نکالی اس کو ہم نے سادہ چھٹے پہ چھٹا دے کے سہاگہ لگا کے اور اوپر سے پانی لگا دیا تھا اس کو کہتے ہیں کور کرنا جیسے کہ گندم کو بھی ہم اس طرح کرتے ہیں اس کے بعد اس کو پانی لگا دیا تھا پانی لگانے کے بعد تقریباً ایک ماہ بعد ہم نے اس کو دوسرا پانی دیا تھا لیکن وہ ویسے پہلا پانی ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ فرسٹ ایریگیشن جو تھی وہ تو اس کی تھی جرمنیشن کے لیے جو رونی کرتے ہیں وہ بھی پہلا پانی اس کو دیتے ہیں وہ اس میں نہیں گنا جاتا لیکن میں نے اس کو کاؤنٹ کیا ہے اس کے حساب سے چار پانی لگے ہیں لیکن زیادہ تر اس کو وہ تین ہی پانی کاؤنٹ کیا جاتے ہیں تو تین پانی لگنے کے بعد یہ ماشاءاللہ اس کی پھلیاں الحمدللہ اروج پہ ہیں اب کافی حد تک تیار ہو چکی ہیں کچھ پھول ابھی باقی ہیں بان رہی ہیں آج جو ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ چودہ طریق ہے اس کی اب اس کے خاندوں کا ہم اچھا اس کے بعد جب ہم نے پہلا پانی دے دیا تھا تو پہلا پانی دینے سے پہلے ہم نے اس کی گوڈی کروائی تھی گوڈی پہ ہمارا ایکسپینس کافی آ گیا تھا کیونکہ ہم نے اس کو جڑی بوٹیوں سے کنٹرول کے لیے کوئی زہر نہیں ڈالی تھی تو جس کے وجہ سے ہمیں تھوڑا سا ایکسپینس زیادہ ہو گیا ہے ویسے یہ ہوتا نہیں ہے روٹین میں کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے چھدرائی بسکی کر دی تھی کیونکہ اس میں پودوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جس کے وجہ سے ہمیں یہ کام کرنا پڑا اس کے علاوہ گوڈی کروانے کے علاوہ بعد میں پہلا پانی لگایا اس میں ویڈیو میں بھی لنک آپ کو مل جائے گا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا خادے ڈالی ہیں پہلے پانی کے ساتھ ہم نے جو خادے ڈالی تھی اس میں یہ تین اکڑ کی زمین ہے اس پہ ہم نے تین سلفر کے پیکٹ تھے لوکل کمپنی ہیں اس کے تھے اور ایک این پی خاد کی دو بوڑیاں تھی کیونکہ یہ تین اکڑ تھی اور اس کے ساتھ ایک بوڑی ڈی ای پی اور ایک بوڑی یوریا کے تھی یہ چیزیں تھیں پہلے پانی کے ساتھ ہماری اور اس کے بعد پھر تقریباً کوئی بیس دن پچیس دن بعد ہم نے دوسرا پانی لگایا تھا اس کی بھی وڈیو آپ کو مل جائے گی اسی لنک میں دوسرے پانی کی سیکنڈ ایرگیشن کے نام سے تو اس میں ہم نے اس کو ایسو پکھاد ڈالی تھی فرسٹ ایرگیشن پہ ہم بول گئے تھے لیکن سیکنڈ پہ ہم نے اس کو ایسو پکھاد ڈالی ہے میری وڈیو میں میں یہ تیسرا پانی ہے لیکن ویسے ہم اس کو دوسرا ہی کاؤنٹ کریں گے اس میں سجنٹا کی ایسو پکھاد تھی اس میں ڈیٹیل میں نے بتائی ہوئی ہے اس میں سلفر بھی تھا دس پرسنٹ اور اس میں پوٹاش کی مقدار زیادہ تھے ففٹی پرسنٹ پوٹاش تھی اور سترہ شعر یا سمتنگ تھی اس میں سلفر تھی تو اس کے علاوے ایک کین گوارہ کین گوارہ جو ہوتا ہے اس میں نائٹروجن ہوتا ہے اور ایک اور اس میں کیلشم آمونیوم نائٹریڈ اس طرح ہوتا ہے یہ چیزیں ہم نے دوسرے پانی میں ڈالی تھی دو بڑی کین گوارہ کی تھی تین پیکٹ سلفر کے تھے اور تین پیکٹ سلفر کے علاوہ ایس او پی خاد تھی ایس او پی خاد ہوتی ہے اس میں پوٹاش بھی ہوتی ہے اور سلفر بھی ہوتا ہے اور علیہ دا سے بھی سلفر ون کے جی کا ایک پیکٹ ہم نے فی اکر کے حساب سے فلڈ کیا تھا اور جتنے بھی ہم نے یہ پانی دیئے ہیں اس کو ان سب میں ہم نے فلڈ کیا ہے کوئی خاد اس کو ہم نے چھٹے کے مدد سے نہیں کھلاری کیونکہ ہر ایک کو ہم نے فلڈ ہی کیا ہے فلڈ کرنے کے بعد جب ہم نے لاسٹ پانی اس کو دیا تھا جیس کو ہم چوتھا پانی ویسے میں نے بولا ہوا ہے لیکن یہ تیسرا پانی ہے کیونکہ پہلا پانی ہم نہیں کاؤنڈ کریں گے اس میں اس میں ہم نے ایس او پی خاد ڈالی تھی لیکن ہم نے کمپنی چینج کی تھی پچھلی دفعہ ہم نے سجنٹا کی ایس او پی خاد ڈالی تھی اور سلفر بھی سجنٹا کا تھا اس کے بعد ہم نے پٹاش کی کمپنی چینج کی تھی ایف ایم سی کا نام بھی ہے اس کی پٹاش ڈالی تھی اس سے کم ریڈ میں ملی تھی سجنٹا کی نو ہزار روپے کی ملی تھی اور جو اس کی ہے ایف ایم سی کی یہ ہمیں تھوڑے سے کم ریڈ پر ملی تھی یہ تقریبا ساڑھے ساتھ ہزار روپے ہمیں ایدھر سے لوکل ایڈیا سے ملی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے جو سلفر ڈالا تھا وہ بھی ہم نے ایف ایم سی کا ہی ڈالا تھا ایف ایم سی کا سلفر بھی ڈالا تھا اور یہ آخری ایریگیشن تھی کیونکہ لاسٹ حالت اس کے گوب کے جب آگے تھی اس کے بعد ہم نے اس کو یہ والی پٹاش اور سلفر یہ آخری پانی یعنی کہ تیسرے پانی بھی ہم نے دی تھی اور یہ اس کے بعد اب یہ آپ کے سامنے ہے کنڈیشن کوئی اس میں لوگ کی چھپی بات نہیں ہے یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں آخری حالت ہے اس کی پھول ختم ہونے کو ہے اور اس کی پھلیاں الحمدللہ مکمل ہونے کو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا جکاؤ ایک سائٹ پہ ہو گیا ہے لیکن کچھ پھول ایسے ہیں جو ابھی ختم نہیں ہونے کو آرے مزید اوپر پھول نکل ہی رہے ہیں اور نیچے سے آپ اس کے اگر نیچے سے بات کیجئے پتے نیچے سے اس کے کم ہونے شروع ہو گئے یہ دیکھ لیں آپ اس کے پودے کے جو نیچے والا حصہ وہ صاف ہونا شروع ہو گیا تنہ اس کا جو ہے تو اس کو اگر اندر سے بھی آپ کو میں دکھا دوں کچھ پودے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی یہ ختم ہو گیا ہے پتے ختم ہونے شروع ہو گیا ہے اب یہ آہستہ آہستہ ایسے ہو جائے گا اس کے سارے پتے ختم ہو جائیں گے اور یہ ساری چیزیں اس سے ختم ہو جائیں گے اور یہ ایک صرف پھلیاں اس کے اوپر رہا جائیں گے سارے پھول ختم ہو جائیں گے اور جب یہ اس کا کلر فیڈ ہو جائے گا تھوڑا سا تو پھر ہم اس کو کٹنگ کریں گے باقی انشاءاللہ آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً ضرور چیزیں شیئر کی جائیں گی آج کافی دنوں بعد میرا ویزٹ ہوا ہے فیلڈ پہ تو میرا خیال تھا کہ آجا دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے کیونکہ میرا یہ شوق ہے کہ میں اپنی فصل کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں نے چینل اسی لیے بنیا ہے میرا اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے صرف میں نے دوستوں کو یہ چیزیں دکھانی ہوتی ہیں کیونکہ بہت سے دوست آج کل جن کو نہیں پتا ہوتا کہ اس میں کیا کیا چیزیں کھا دے ڈالنی ہوتی ہیں کون سی کمپنیوں کی کھا دے ہیں کیا سپری ہیں اچھا اس میں ایک چیز میں بھول گیا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں ہم نے ایک سپری کروایا تھا سپری ایک اس میں سنڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے تیلے وغیرہ کو کنٹرول کرنے کے لیے تھا اور ساتھ اس کے ایزا بیان ایزا بیان سجنٹا کا ہے اور سجنٹا کی ہی دوسری سپری تھی جو میں نے اس کو کروای تھی اس کی مدد سے یہ آکھ ہے اس کو کوئی الحمدللہ اس کو اٹیک نہیں ہوا تیلے کا کیونکہ یہ جو اگیتی کاشت ہوتی ہے اس کو تیلے کا حملہ کم ہوتا ہے کیونکہ سردی کی شدیت زیادہ ہوتی ہے جن کی لیٹ فصلیں ہیں جنہوں نے لیٹ رہا کاشت کیا تھا ان کو اب یہ مسئلہ آئے گا تیلے کا کیونکہ اب یہ تو پھلیاں تیار ہو چکے ہیں الحمدللہ ان کو اب جو پھول ہیں اس کے اوپر تیلہ آنے کے چانسز ہیں لیکن کام ہے بہت کام ہے انشاءاللہ نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے اس کو پہلے سے ہی وہ سپریٹ ڈالی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حنی کے بان